اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹیکنیکل شہزادہ جی تو فرینڈز آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو فرینڈز آج کی اس نیو ویڈیو میں ہم بنائیں گے اپنے اس LED بلب جو کہ بارہ بارٹ کا LED بلب ہے اور یہ 220 وولٹ پہ آپریٹ ہوتا ہے تو اپنے کسی بھی اس فیوز ہوئے LED بلب کو ہم 5 وولٹ LED بلب میں کنوائٹ کریں گے تو ہم کسی بھی اپنے سمارٹ فون کے چارجر اپنے پاور بینک کے اوپر اس LED بلب کو آن کر سکتے ہیں اس کو ہم 5 وولٹ LED بلب میں کنوائٹ کریں گے AC to DC تو چلیں فرینڈز آج کی ہم اپنی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ پہ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو فرینڈز اپنی ہم ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اپنے ہم اس فیوز کیے ہوئے LED بلب کو کچھ اس طرح سے ہم پکڑ کر کھول لیں گے اوپن کر لیں گے ٹیک ہے تو اس کے اندر یہ ایک LED پینل لگا ہوتا ہے جو کہ دو سو بیس وولٹ پر اپریٹ ہوتا ہے ٹیک ہے تو اس پینل کو ہم نکال لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ایک LED ڈرائیور لگا ہوتا ہے ٹیک ہے تو اس LED ڈرائیور کو بھی ہم اس میں سے نکال لیں گے اس کو نکالنے کے لیے اس کے پیچھے یہ دو پن لگی ہوتی ہیں اس پن کو آپ نے بہت ہی احتیاط سے نکالنا ہے اگر یہ سکرو ڈرائیور آپ کے ہاتھ سے سلیپ ہو گیا تو آپ کے ہاتھ پہ بھی لگ سکتا ہے تو آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو نکالنا ہے یہ ایک پن کو ہم نے نکال لیا اس کے بعد یہ دوسرے والی پن کو بھی اسی طریقے سے نکال لینا ہے ٹیک ہے تو یہ اس پن کو نکال لیا ہم نے یہ ہمارا LED ڈرائیور ایزیلی باہر آ چکا ہے تو اس ڈرائیور کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ اس LED پینل کو ہم الٹا کر کے استعمال کریں گے اس کے پیچھے ہم یہ LED لائٹس کا میرے پاس ایک پینل موجود ہے جو کہ چار وولٹ LED لائٹس ہیں فور وولٹ تو اس پینل کو ہم اپنے حساب سے کاٹ لیں گے کہ جتنے کہ ہم اس کو پینل کی ہمیں ضرورت ہوگی اس کی لیند کو ہم چیک کر لیں گے کہ ہمارا کتنے لیند کا اس کے اندر آسانی سے ایڈجسٹ ہو پائے گا تو فرنڈز اس کو ہم یہاں سے کاٹ لیتے ہیں اس کو کاٹنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے آپ جسٹ یہ ایزیلی بینڈ دیں گے اس کو تو یہ ایسے الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا LED پینل اس کے لیے الگ ہو چکا ہے اس کے لیے یہاں سے اضافی سائٹ جو ہے اس کی یہ بھی ہم اس کی اتار دیں گے تو یہ والی سائٹ بھی ہم نے اتار لی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس کے اوپر چپکائیں گے لیکن چپکانے سے پہلے ہم اس کی سولڈرنگ کریں گے اس کا ایک طرف کا یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں ایک طرف کے اس کے پیرلل طریقے سے جوائنٹ کیے گئے ہوتے ہیں اور دوسری سائٹ کے جو پوائنٹ ہوں گے ان کو ہم پیرلل طریقے سے ایک وائر کے ساتھ جوائنٹ کر دیں گے سارے پوائنٹس کو ٹھیک ہے تو چلے میں ان پوائنٹس کو جوائنٹ کر لیتا ہوں اگر آپ ان کو جوائنٹ کرنا نہیں آتا یا آپ اس پینل کے بارے میں نہیں جانتے فور وائل پینل کے بارے میں تو اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کر اس پینل کی پیرلل پوائنٹس کو سولڈ کرنے اور اس پینل کو استعمال کرنے کی ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں تو چلے ہم اس کو سولڈ کر لیتے ہیں پیرلل طریقے سے سولڈنگ کر لیتے ہیں ان کی جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایلیڈی پینلز کی ایک سائیڈ کو ساری ایلیڈیز کو ایک کر دیا ہے پیرلل ٹائپ میں سولڈرنگ کر دیئے ان کی دوسری سائیڈ اس کی پیرلل ٹائپ میں سولڈ کی گئی ہوتی ہے تو چلے ہم اب اس کو اس کے اوپر یہاں پہ چپکا لیتے ہیں ان دونوں ٹیوبز کو برابر مقدار میں مکس کرنے سے یہ میجک تیار کی جاتی ہے جس کے ذریعے ہم اس کو چپکائیں گے یہ میجک ہم نے تیار کر لی ہے اس کے بعد اس میجک کو ہم اس کے اوپر لگا دیں گے یہ میجک ہم نے اس کے اوپر لگا لی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس کے تھوڑی دیر خوشک ہونے کا ڈرائی ہونے کا ویٹ کریں گے تو اس کو پانچ سے سات منٹ لگ سکتے ہیں ڈرائی ہونے میں تو اتنی دیر میں ہم اپنا باقی کا دوسرا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ دو وائرز جو ہیں ہمیں اس میں سے گزارنا ہوں گی تو چلیں یہ وائر ہم اس میں سے گزار لیتے ہیں فرینڈز یہاں پہ ہم یو ایس بی کیبل کا استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ یو ایس بی چارجر کی کیبل ہوتی ہے اس کا جیک ہم نے اتار لیے تو ان دونوں بلیک اور ریڈ وائر کو اس میں سے ہم گزار لیں گے جی تو فرینڈز ان وائرز کو ہم نے گزار لیے تو یہ وائر باہر نہ نکل پائیں اس کے لیے یہاں پہ ہم ایک گرہ جس کو کہتے ہیں وہ اس میں دے دیں گے تاکہ یہ وائرز باہر نہ نکل پائے اس پینل کے اوپر یہ میجک آرموسٹ ڈرائی ہو چکا ہے تو ان وائرز کو ہم ان دو سراخ میں سے اوپر کی طرف گزار لیں گے تو ان کو اوپر کی طرف گزارنے کے بعد ہم اپنا یہ پینل جو ہے اس کے اندر اڈجسٹ کر دیں گے فکس کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہماری سولڈرنگ کی تو چلیں ہم اس کو سولڈرنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم ایک 33 اہم کی ریزٹینس کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے ایلیڈیز جو ہیں فیوز نہ ہوں ٹھیک ہے تو زیادہ ہیٹ اور فیوز نہ ہوں کیونکہ یہ 4 وولٹ کی ایلیڈیز ہیں لیکن ہم اس کو جو سپلائی دیں گے وہ 5 وولٹ ہوگی ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس کو سولڈرنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اپنا یہ جو نیگٹیو پوائنٹ ہے اس نیگٹیو پوائنٹ کو نیگٹیو کے ساتھ سولڈ کریں گے اس کے بعد ہم اپنا یہ پوزٹیو پوائنٹ جو ہے پوزٹیو پوائنٹ کے لیے ہمیں اس ریزیسٹینس کا استعمال کرنا ہوگا اس ریزیسٹینس کو ہم پوزٹیو پوائنٹ کے ساتھ سولڈ کر دیں گے اس ریزیسٹینس کے ایک پوائنٹ کو ایک سرے کو ہم نے ایلیڈیز کی پوزٹیو پوائنٹ کے ساتھ جوائنٹ کر دیا اور اس وائر کا جو پوزٹیو پوائنٹ ہوگا اس کو ہم ایلیڈی کے دوسرے سائیڈ کی طرف سولڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو فرینڈز اس کو ہم نے سولڈ کر دیا اس کے بعد ہم یہ جو اضافی وائرز ہوں گی ان کو نیچے کی طرف دھکیل دیں گے نیچے گزار دیں گے تو یہ وائرز نیچے جا چکی ہیں جی تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنا یہ جو کور ہے اس کا یہ کور لگا دیں گے ٹھیک ہے تو اب باری آ جاتی ہے جی اس کو ٹیسٹ کرنے کی ٹھیک ہے تو چلے ہم اب اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کو اپنے چارجر کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے چارجر کے اوپر کام کر رہا ہے یا نہیں تو یہ ہمارا چارجر ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایلی ڈی بلپ بلکل آن ہے ٹھیک ہے بلکل زبردست طریقے سے یہ ہمارا فائی وولٹ ایلی ڈی بلپ دو سو بیس وولٹ کے ایلی ڈی بلپ کو ہم نے ایزی لی اور بہت ہی آسانی سے کنورٹ کر لیا پائی فائی وولٹ کے اندر ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم اس کو اپنے پاور بینک کے اوپر بھی چیک کر لیتے ہیں جی تو فرینڈز اب باری آ جاتی ہے ہمارے پاور بینک کے اوپر اس کو ٹیسٹ کرنے کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم اس کو پاور بینک کے اوپر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پاور بینک کا جیسی ہم بٹن آن کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بلکل ایزی لی پرفیکٹ ہمارا یہ پاور بینک کے اوپر بھی ورک کر رہا ہے ہمارا یہ فائی وولٹ کا ایلی ڈی بلپ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ ہمارے پاس ایک اور چھوٹا سا پاور بینک موجود ہے امرجنسی لٹل سمارٹ سا پاور بینک تو اس پاور بینک کے اوپر بھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیں یہ ہمارا اس پاور بینک کے اوپر بھی آن ہے تو فرینڈز اگر آپ یہ اس دونوں ان دونوں طرح کے پاور بینک سے جاننے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں اور میرے چینل پر ایک پلے لسٹ موجود ہے پاور بینک کے نام سے آپ وہاں پہ جا کر ان کی ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں کہ ان پاور بینک کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پاور بینک میں نے خود بنایا اور ان کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رکھی ہے آپ وہاں سے جا کر یہ ویڈیوز بھی چیک کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو برائی میربانی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تب تک کے لئے اللہ